حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، نبوت کے بعد کی مشکلات، شادیاں اور سفر آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداغ جوانی کے بارے میں بتائیں گے آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ ازواج موتہرات کا تذکرہ بھی کیا جائے گا اور آپ دوستوں کو بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس زوجہ سے ایک شادی، کن وجوہات کی بنابر کی اور اللہ تعالی نے آپ کو کس زوجہ سے اولاد عطا کی آپ دوستوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت بھی بتایا جائے گا ویڈیو کو اس کب مت کیجئے گا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ عزوجل نے اپنی خاص حکمت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشری انصر تو عطا کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خصوصیات و کمالات سے نوازا جن سے آپ کی ذات اور آپ کی زندگی ہر پہلو سے ممتاز ہو گئی اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسانی رہبری کے لیے وحی الہی کا نزول ہونا تھا اور آپ کے ذریعے لوگوں تک ہدایت پہنچا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام مقتدہ اور آپ کی سیرت تیبہ کو اسوا بنانا تھا اس لیے اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہر برائی سے پاک رکھا اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا احتمام کیا اس لیے نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ نبوت سے پہلے بھی بچپن اور جوانی دونوں میں گناہ و معصیت اور انسانی شخصیت کو داغدار کرنے والے گھٹیا قسم کے عامال و افعال سے آپ محفوظ و معصوم رہے دوستو یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں پروان چڑھے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا اس میں زنکاری، فہاشی، شراب نوشی، سود و قمار، ناجگانہ اور دیگر ہر قسم کی برائیاں اروج پر تھی بلکہ بہت سی برائیاں لوگوں کی شرافت و تہذیب کی علامت بن چکی تھی ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا یہ بڑے کمال کی بات ہے کیونکہ عام انسانی فطرت ہے کہ انسان جس معاشرے میں آنکھیں کھولتا ہے اور پروان چڑھتا ہے اس معاشرے سے ضرور متاثر ہوتا ہے اور اس کی رائج اور عام برائیوں سے نہیں بچ پاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر بچ دین فطرت پر پیدا ہونے کے باوجود اپنے اطراف کے محول سے متاثر ہو کر بیراروی اور بددینی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس پر اس کا اتنا گہرا رنگ چڑھتا ہے کہ وہ پوری زندگی اسی باطل دین کی پیروی میں گزار دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماباپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اس عام انسانی عادت کے برخلاف اللہ نے اپنے نبی کو معاشرے میں رائج ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسیت سے مکمل محفوظ رکھنے کی خاطر بچپن میں ہی شق صدر کرا کر مادہ میسیت کو دل سے نکلوا دیا تاکہ ارادہ میسیت سے بھی قلب نبی پاک ہو اور اس پاک دل کو شیطان کبھی بھی اپنے زہر سے گندہ نہ کر سکے اس کے لیے قلب تک شیطان کی رسائی کی راہ محر نبوت کے ذریعے سے پہلے سے ہی بند کر دی گئی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش محر نبوت کے ساتھ ہوئی اور جس جگہ محر نبوت تھی وہی جگہ ہے جہاں سے شیطان قلب انسانی تک وساوس منتقل کرتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ کسی شخص نے اللہ عزوجل سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو من جانب اللہ دو شانوں کی درمیانی جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ فوراں پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ کی خصوصی نگرانی اور حفاظت کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت سے قبل نہ بچپن میں اور نہ ہی جوانی میں کسی بھی وقت کسی بھی حال میں کوئی ایسا کام صادر نہیں ہوا جس کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور حاسدوں کو آپ کی شخصیت پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مکہ شرک و کفر اور بد پرستی کا اڈہ تھا حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں مختلف اقوام اور قبائل کے تین سو چالیس بد رکھے ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بچپن ہی سے توہید کی خوگر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر و شرک اور بد پرستی سے ہمیشہ متنفر اور بیزار رہے حضرت علی رجی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی بدھ کو پوجا آپ نے فرمایا نہیں پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شراب پی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں کفر سمجھتا ہوں اگرچہ مجھے اس وقت کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچازاد بھائیوں کے ساتھ اصاف نامی بدھ جو کہ خانہ کعبہ کے پاس تھا کی طرف گئے پھر نظر اٹھا کر تھوڑی دیر خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے اور واپس آگئے تو ان بھائیوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ واپس ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بدھ کے پاس ٹھیرنے سے منع کیا گیا ہے یہ واقعات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی شرک و بدھ پرستی سے متنفر تھے اور توہید کے خوگر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بدھ کے ساتھ پرستش اور تازیم و اکرام کا معاملہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن اور جوانی میں تمام برے عمال جہلیت اور بےہودہ لہو اللاب سے بھی محفوظ رکھا اور جب کبھی بھی کسی رائج لہو اللاب اور عمل جہلیت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تو فوراً انعیات ربانی اور حفاظت الہی نے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا اور آپ اس سے محفوظ رہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو مرتبہ کے سوا جہلیت کے عمال میں سے کسی بھی عمل کا کبھی ارادہ نہیں کیا اور دونوں بار اللہ نے میری حفاظت فرمائی ایک رات میں نے قریش کے ایک جوان سے کہا کہ آج تم میری بکری کی دیکھ بھال کر دو تاکہ میں بھی جوان لڑکوں کی طرح آج رات قصہ کہانی کی مجلس میں شریک ہو سکوں چنانچہ میں مکہ کے کنارے کے ایک گھر کے پاس پہنچا وہاں پر گانا بجانا چل رہا تھا میں نے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے تو معلوم ہوا کہ فلاں قریش کے ایک مرد نے فلاں عورت سے شادی کی ہے اور یہ اسی کی خوشی کی محفل ہے میں اس محفل میں کیا گیا کہ جاتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا رہا یہاں تک کہ اگلی صبح سورج کی کرن سے بیدار ہوا جس جوان کو میں نے بکری کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی اس نے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتائی اور اگلی رات جانے کے لیے دوبارہ اسے بکری کی دیکھ بھال کرنے کو کہا اور رات میں دوبارہ ادھر گیا لیکن پھر آنکھ ایسی لگی کہ سورج نگلنے کے بعد ہی میں بیدار ہوا اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی بھی کسی عمل جہلیت کا میں نے ارادہ نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ بشری خاصے کے تحت طبیعت کا روجان کسی لحف کی طرف ہوا تو اللہ نے اپنی خصوصی نگرانی اور حفاظت میں آپ کو محفوظ رکھا زمانہ جہلیت میں بتوں کے نام پر جانوروں کو زبا کرنے کا عام رواج تھا لیکن اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کے نام پر زبا کیے ہوئے جانور کے کھانے سے ہمیشہ بچتے رہے اور کبھی ایسا گوشت تناول نہیں فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ وہی کے نزول سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات زید بن عمر بن نفیل سے بلدہ کے نشیبی وادی میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جانور کا گوشت نہیں کھاتا ہوں جسے تم لوگ بتوں کے نام پر زبا کرتے ہو میں صرف اللہ کے نام پر زبا کیے ہوئے جانور کا گوشت ہی کھاتا ہوں یہ بے ہوشی شدت حیاء و غیرت اور اللہ کی خصوصی انائت کی وجہ سے ہوئی اور اس طرح حیاء کے مغائر نازیبہ عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے مسکورہ عمال جہلیت کے علاوہ معاشرے میں رائچ تمامی برے عمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچنے والے تھے اور ہر قسمت کے عالی اقدار اور امدہ صفات کے آپ پیکر تھے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت نبوت سے قبل ہی تمام لوگوں کی نظر میں بہت موتبر اور محبول تھی اور آپ کی خوبیوں کا ہر طرف چرچہ تھا اور صادق و امین کے نام سے آپ کو موصوم کیا جاتا تھا قریباً پچیس سال کی عمر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے تجارتی قافلے کے لیے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت بھی تجارت کی غرض سے لے کر جایا کرتے تھے حضرت بنت خویلد انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھی مکہ میں ان کا خاص مقام و ردبہ تھا اور قریش کے عوام و خواس سبھی انہیں نہائیت عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے حضرت رجی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جاملتا ہے وہ بیوہ تھیں اپنی شرافت نفس پاکیزگی اخلاق اور عفت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جالیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پگارا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پر تھا کہ اہل مکہ کے جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ کے مال و ازباب سے لدے وے اونٹوں کی ہوتی اپنے کاروباری امور کی انجام دہی اور نگرانی کی قرض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف اشخاص کی قدمت حاصل کیا کرتی تھی انہی دونوں حضرت خدیجہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملیں تو انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھیجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا اس کی نگرانی آپ کریں گے ساتھی معقول مابضے کا بھی وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سرپرست و مشفق چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے میسرہ نامی اپنا ایک کلام بھی سفر میں آپ کے ہمرا روانہ کیا تھا اس نے واپس مکہ پہنچنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا آپ کی رازبازی، معاملہ فہمی، پرہزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست اس نے تعمل و دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت، مسررت اور اتمنان کا باعث بنا حضرت خدیجہ اس سے قبل دو بار بیوہ ہو چکی تھی ان کا پہلا نکاح اتیخ مغزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا دوسری بار بھی جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے مقام و ردبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھیجوا چکے تھے لیکن حضرت خدیجہ اپنی ذہانت و فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے یہ سبی لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں اس لیے وہ ایسے تمام پیغامات کو رد کر چکی تھی ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں منافع بہت زیادہ ہوا اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ نے حضرت خدیجہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپچاک چل دئیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سوچتی ہی رہ گئی کہ کس قدر سچا اور مخلص ہے یہ انسان کس قدر سچی اور ساکھ ستری ہے اس کی تجارت کتنی معصومیت ہے اس کی ہر عدہ میں دوسروں کی بنسبت منافع کس قدر زیادہ لایا ہے لیکن مابضے کے معاملے میں کوئی تغازہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کوئی بحث و تقرار نہیں مابضہ جو ملا بس چپچاک قبول کر لیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش جو کہ دراصل ہرس و تمہ کے مارے ہوئے اور مال و ذر کے پجاری تھے اور دوسری طرف سیدھا سادہ سچا مخلص اور ایک خدر قنات پسند متوکل و قان قسم کا انوجوان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ادا بھا گئی اور وہ سمجھ گئی کہ یہی تو ان کی وہ متائے گنوشدہ ہے جس کی وہ مدت سے متلاشی تھی تب حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی خاص رازدار سہیلی نفیسہ بنت مونبہ سے کی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام نکاح لے کر جانے کو کہا نفیسہ نے پیغام آپ تک پہنچایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اظہار رضا مندی کے طور پر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن عصد کے پاس پہنچے اور آپ کی طرف سے رضا مندی کی انہیں اطلاع دی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک یعنی مسلسل پچیس برس قائم رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی جبکہ حضرت خدیجہ اس سے قبل دو بار بیوہ ہو چکی تھی اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی حضرت خدیجہ علیہ السلام قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھی حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں حضرت زینب حضرت لقیہ حضرت ام کلسوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئی اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت گزینی کی طرف رغبت ہوئی اور غار غرامے روز و شب بسر ہونے لگے بد پرستی سے شروعی سے نفرت تھی اس لیے کبھی نہ کسی سنم کے آگے سر جھگایا اور نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو سنم پرستی کے میلے کہلاتے تھے اب خلوت میں فطرت سلیم جس طرح رہنمائی کرتی خدا واحد کی عبادت کرتے مگر ایک خلش سینے میں ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے چینی رکھتی اکثر یہ سوچ کر تڑپ جاتے تھے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیا انسانی عموماً کس طرح خدا واحد کو چھوڑ کر سنم پرستی اور مظاہر پرستی میں مبتلا ہے اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح اُلٹ گئی ہے آخر وہ کونسا نسخہ ایک کیمیا ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور سچی خدا پرستی اور نیک عملی پھر ایک مرتبہ اپنی نمود دکھ لائے یہی جذبات و تاثرات تھے جو قلب مسترب میں موجزن تھے اور خلوت قدہ حرا میں انہی کیفیات کے ساتھ ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروفِ یادِ الٰہی رہتے اور جب کئی کئی دن اس طرح گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حاضر ہو کر آزوکہ حیات دے جاتی اور کبھی خود بنفس نفیس جا کر چند روز کا سامانے قرد و نوش لے آتے اور حرا میں پھر مشغول عبادت ہو جاتے چنانچہ چودہ صدیوں گزرنے کے بعد آج بھی حرا زبان سے اس کیف آگی منظر کا شاہد ہے جس کا لطف اس نے برسوں اٹھایا ہے مشہور محدث و مورق حافظ عماد الدین ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو ان مختصر الفاظ میں حسن و قوبی کے ساتھ بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور شباب میں خلوت پسند ہو گئے تھے اور قوم سے الگ تنہائی میں وقت گزارتے تھے کیونکہ وہ قوم کی اس کھلی گمراہی کو دیکھ کر کہ وہ بت پرستی میں مبتلا اور بتوں کے سامنے سجدہ گزار ہے کڑتے تھے اور جوجو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کے نزول کا زمانہ قریب ہوتا جا رہا تھا مشیعت الہی سے اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت پسندی میں اضافہ ہوتا جاتا اس ذات اقدس پر خدا کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو بہرحال یہی وہ خلوت قدر عبادت تھا جہاں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی الہی کا نزول ہوا اور بالترتیب سورہ اقراء اور سورہ مدسر کی چند آیات سنانے کے لیے بشیر و نزیر بنا دیا خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاتِ تیبہ کے انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوں کا یہ حال تھا کہ ایک جانب خلوتہِ راز میں معرفتِ الہی کے لیے استغراق سراتِ مستقیم کی جستجو نوانسانی کے اصلاحِ حال کی تڑپ اور طلب تھی اور دوسری جانب افراد قوم و ملک کے ساتھ راس گفتاری صداقہ شعاری گسنِ معاملت اور اصابتِ فکر جیسے اخلاقِ کریمانہ مصفاتِ حمیدہ سے متصف معاشرتی زندگی کا مظہرہ تھا اور ان انتعازات کی وجہ سے ہر فرد کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قدر و منزلت تھی کہ با اتفاقِ رائے الصادق العمین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے اور کل جو دشمنی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوی نبوت کی بنا پر ہوئی وہ آج محمد بن عبداللہ کے ساتھ قطن نہیں تھی اور سبھی ان کی تقدیس و تدہیر کے قائل تھے یہی حالات و واقعات تھے جب عمر مبارک چالیس منزلیں تہکر چکی تھی رمضان کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرامِ مجھولِ عبادت تھے کہ اچانک آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سقلین کی رشد و ہدایت کے لیے چن لیا اور رسالت و پیغمبری کے لیے منصبِ کبرا پر فائز کیا یہ واقعہ چونکہ نو انسانی کی تاریخ میں حیرت زدہ انقلاب کا باعث ثابت ہوا اور اس نے ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراجِ رفت کی اس حق پر پہنچا دیا جہاں عالمِ ادیان و ملل کی تمام اصلاحات اور انقلابات اس حسنی کا فیضِ رحمت نظر آتے ہیں اس لیے تاریخ و حدیث کے روشن صفات نے اس واقعے کی تمام تفصیلات کو بسند صحیح اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے چنانچہ فنِ حدیث و تاریخِ اسلام کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور و مقبول کتاب الجامع والصحیح میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے اس واقعے کو جن الفاظ میں نقل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع میں سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا کوئی خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھتے تھے مگر وہ اپنی تعبیر میں اس درجہ روشن اور صحیح ثابت ہوتا تھا جیسے کہ طلوع صبح کے لیے سپیدہ صبح کا ظہور ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلوت محبوب ہو گئی اور ہرہ میں مشغول عبادت رہنے لگے گاہے گاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل وآلہ وسلم کے پاس بھی تشریف لے آتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ توشہ تیار کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے کر پھر غار میں واپس تشریف لے جاتے اس طرح ہرہ میں مشغول استقراق و عبادت تھے کہ اچانک ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کا فرشتہ نمودار ہوا اور کہنے لگا اقرآ پڑھئے نبی امی نے کہا ما ان ابقاری میں پڑھنا نہیں جانتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے تھے کہ جب میں نے فرشتے سے یہ کہا تو اس نے مجھ کو گرفت میں لے لیا جس کی شدت سے مجھ کو تکلیف محسوس ہونے لگی اور پھر چھوڑ کر مجھ سے دوبارہ کہا پڑھئے اور میں نے وہی جواب پھر دیا میں پڑھنا نہیں جانتا تب اس نے پھر وہی عمل کیا اور گرفت چھوڑ کر تیسری مرتبہ پھر جملہ دور آیا اور میں نے بھی وہی جواب دیا غرص تین مرتبہ یہی گفتگو اور یہی عمل ہوتے رہنے کے بعد چوتھی مرتبہ فرشتے نے سورہ اقرآ کی یہ چند آیتیں تلاوت کی پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا پڑھ اور تیرہ پروردگار بہت کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے وہ نواقف تھا حضرت شاہ عبدالقادر دیلوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بہت ہی لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں موضوع القرآن میں لکھتے ہیں اول جبریل علیہ السلام وحی لائے تو یہی پانچ آیتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لکھا پڑا نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلم سے بھی علم وہی دیتا ہے یوں بھی یعنی بغیر وسائل کے وہبی طور پر وہی دے گا غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو دور آیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن نشین ہو گئیں اس کے بعد جب ہرہ سے پارغ ہوئے تو یہ حالت کہ قلب شدت وحی سے کانپ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکان میں داخل ہوتے ہی فرمایا مجھ کو کپڑا اڑھاؤ حضرت خدیجہ نے فوراں کپڑا اڑا دیا جب کچھ سکون ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ سنایا اور پھر فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ شاید میں وحی کے بار کو برداشت نہ کر سکوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے خوف زدگی کی کیفکت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا آپ کو خدا کبھی رسوہ نہ کرے گا آپ رشداروں سے نیک سلوک کرتے ہیں سچ بولتے ہیں ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچازاد بھائی تھے زمانہ جہلیت میں مسیحی ہو گئے تھے عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے بہت بوڑے اور نابینہ ہو گئے تھے حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے ورقہ نے حضور سے کہا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی جوان ہوتا کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خالی الزہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا وئی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لئے اچانک ایک حادثہ تھا جس کا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثہ کے بیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اترازات کیے بگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں کیونکہ آپ ایک مدد سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی عمر پچپن سال تھی اور پندرہ سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک زندگی تھی بیوی سے شہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غار حرام میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعمل انہوں نے تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وہی لے کر آیا ہے اس طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑے باشندے تھے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے اور پندرہ سال کی قریبی رشتداری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تاجب عمر نہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں رہے یہ زمانہ آپ کی مکی زندگی کہلاتا ہے آپ نے مکی زندگی میں تین سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا پھر آپ نے دس سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا اس کے بعد اب یسر بھیجرت کر گئے اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے جون جون لوگ آپ کے دستحق ورس پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شوائیں پھیلتی رہیں کفار و مشرقین کے غیض و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی حامی و مددگار تھا ان پر کفار و مشرقین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاسر و حاجست تھے مگر جو مسلمان غریب و نادار تھے ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور نہ وہ خود کوئی خاندانی و قبائلی حیثیت رکھتے تھے ان پر کفار و مشرقین نے ظلم و ستم کا نام و تناہید سلسلہ شروع کر دیا کفار نے ان کو ترہ ترہ سے پریشان کیا اور ستایا مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا نبی اکرم کے دادا پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و عزاز کے مالک تھے اور آپ کی خاندانی اور قبائلی وجہات و اہمیت بھی سب کے نزدیک مسلم تھی اس لیے آپ پر حملہ آور ہونا ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا تھا اس لیے کچھ لوگ آپ کو گزن پہنچانے سے گریز کرتے تھے مگر اس کے باوجود بھی بہت سے حرمان نصیبوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ سے ستایا اور آپ کو مختلف مسائب و علام سے دوچار ہونا پڑا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت آپ مکہ میں ایک عقل مند و دانشور امین و صادق اور اچھے انسان کی حسیت سے جانے جاتے تھے جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کو جادوگر اور کہن و صاحب جیسے مایوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ آئیں اور آپ کی باتیں نہ سنیں مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انوار ربانی سے اپنے قلوب کو منور کر کے جاتے تھے کفار و مشرقین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی موجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسے خوبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا سورہ قمر آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اگر کوئی موجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو بھی ختم ہوا جاتا ہے یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا بنو مالک بن کنانا کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو بازار زلمجاز میں دیکھا یہ فرماتے تھے اے لوگو لا الہ اللہ کہو فلا پاؤگے راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور ایک کہتا تھا اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لا تو زی کو چھوڑ دو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی وہاں بیٹے تھے ان میں سے بعض نے بعض سے کہا تم میں سے کون ہے جو فلا قبیلے کی اوٹنی کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھ دے اغبہ بن ابی موید جو نہائی تھی بدبخت شقی القلب اور معلوم تھا وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا پھر وہ آپ کے سجدہ کرنے کا انتظار کرنے لگا جب آپ نے سجدے کے لیے اپنے چہرے مبارک کو زمین بوش کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ کی پیٹ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا آپ اس کے بوش کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے سجدے کی ہی حالت میں پریشان تھے دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غیرت ساتھی سب کے سب ہسنے اور تھٹا مارنے لگے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر اپنی کمزوری اوجڑی کو آپ کے پشت مبارک سے ہٹایا کفار قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی بھی کوشش کی کفار نے چاہا کہ امارہ بن ولید کو ابو طالب کے سپر کر دیں اور اس کے عوض ابو طالب محمد کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں چنانچہ کفار قریش نے ابو طالب کی خدمت میں ارز کیا اے ابو طالب یہ امارہ قریش کا سب سے بانکہ اور خوبصورت نوجوان ہے آپ اسے لے لیں اس کی دیت اور نصرت کہ آپ حقدار ہوں گے آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں یہ آپ کا ہوگا اور اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا اوجداد کے دین کی مخالفت کی ہے آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی اقلوں کو ہماقت سے دو چار بتلاتا ہے ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ایک دن ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے ہمارے آبا اوجداد اور معبودوں کی توہین کرتا ہے اس لیے میں اللہ سے حد کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر رہ کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا جب صبح ہوئی تو وہ ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جیسا کہ آیا کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مجھول ہو گئے جیسے ہی آپ سجدے میں گئے ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا جب وہ آپ کے قریب ہوا تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا اس کا رنگ فق تھا اور وہ ایسا مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے کہ وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھیک سکا قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے اے ابو جہل تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا خدا کی قسم میں کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح سے نہیں دیکھے وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا مکہ کے کفار و مشرقین آپ کو آرام سے نماز بھی ادانی کرنے دیتے تھے آپ نماز میں ہوتے تو کبھی وہ آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لالت تھے تو کبھی آپ کی مبارک گردن میں کپڑے کا پھندہ لگاتے کفار قریش نے ملجل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اس نے ہماری اولاد اور ہماری عورتوں تک کو ہم سے برگشتہ کر دیا ہے پھر ان لوگوں نے آپ کے خاندان والوں سے کہا تم ہم سے دگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص اس کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے جب کفار قریش کی یہ تجویز منظور نہیں ہوئی اس پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ تیہ کیا کہ بنی حاشم اور بنی عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار تھے کہاں معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مکہ سے نکال کر شہب ابو طالب نانی گھاٹی میں میسور اور مقیت کر دیا جائے ایک روایت کے مطابق یہ بھی تیہ پایا کہ نہ بنی حاشم کی لڑکیوں کو بیاء کر لاؤ اور نہ اپنی لڑکیوں کی ان کے ہاں شادی کرو نہ ان کو کوئی چیز فروغ کرو اور نہ ان سے کوئی چیز خریدو اور نہ ان کی طرف سے کوئی صلح قبول کرو چنانچہ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بیکس لوگ فوراں ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لیں مگر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراں وہاں ابوالہ پہنچ جاتا اور کہتا کہ دام اتنے بڑھا دو کہ وہ تم سے کچھ نہ خرید سکیں پھر تاجر کی طرف سے ایسا ہی ہوتا لہٰذا لوگ مایو سو کر اپنے بچوں کے پاس واپس آ جاتے جو بھوک سے بیکتاب تڑپتے اور بلکتے ہوتے تھے اور ان کو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ بچے سسک سسک کر رونے لگتے تھے اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت گزارا قریش کے بائیک آٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے یہاں تک کہ گھاس پوس اور درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کھا کر گزارا کرنے لگے یہ سلسلہ مستقل تین سالوں تک جاری رہا ابو طالب کی وفات کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شووال سن دس نبوی میں اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارسہ کی میت میں سقیف سے مدد کی التماس کے لیے طائف کا پیدل سفر کیا امید تھی کہ اللہ کے جس پیغام کے ساتھ آپ ان کے پاس آئے ہیں اہلِ طائف اسے قبول کریں گے جب طائف پہنچے تو سقیف کے تین سرداران عیدِ یا لیل مسود اور حبیب سے ملاقات کا ارادہ کیا یہ تینوں آپس میں بھائی تھے آپ ان کے پاس بیٹھے اور اسلام کے لیے مدد کرنے اور آپ کی قوم میں سے جو آپ کی مخالفت کرے اس کے خلاف خود کی مدد کرنے کے حوالے سے گفتگو کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اگر تم نبی ہو تو اللہ مجھے غارت کرے دوسرے نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ بھیجے تیسرے نے کہا با خدا میں تم سے کبھی بات نہیں کر سکتا اگر تم سچ مچ اللہ کے نبی ہو جیسا کہ تم کہتے ہو تو تمہاری بات میرے لیے رد کرنا انتہائی خطرناک ہے اور اگر تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو تو پھر مجھے تم سے بات نہیں کرنی چاہیے سقیف سے ناومید ہو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوئے اور ان سے کہا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے خفیہ ہی رکھنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو ان سردانوں نے اپنے غلاموں اور عباشوں کو شہد دے دی انہوں نے آپ کو گالیاں دیں تالیاں بجائیں اور شور مچائے تاں کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی آپ کے راستے کے دونوں کنارے لوگوں کی نائن لگ گئی وہاں سے گزرتے وقت جو ہی اللہ کے رسول ایک قدم اٹھاتے کہ وہ آپ کے قدموں پر پتھر مارتے آپ کے گھٹنے چور ہو گئے پندلیاں گھائل ہو گئی اور جوتے خونالود ہو گئے جب آپ کو پتھر لگتا تو آپ زمین پر بیٹھ جاتے وہ عباش اور حرمان نصیب آپ کے بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب چلنا شروع کرتے تو وہ پتھر مارتے اور ہستے زید بن حریصہ آپ کو خود ڈھال بن کر بچاتے تھے تاں کہ ان کا سر بھی زخمی ہو گیا آپ کسی طرح امبیاء ربیہ کے باغ میں پہنچے تھوڑی دیر بعد وہاں سے رخصت ہوئے پھر آگے کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمان میں ہی ملاحظہ فرمائیے میں غم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن سالب میں ہی پہنچ کر افاقہ ہوا جب میں نے نصر اٹھایا تو اچانک دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایا فگن ہے جب میں نے اس میں دیکھا تو حضرت جبرائیل موجود تھے انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اسے اللہ نے سن لیا اب اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم چاہیں اس فرشتے کو دیں دوں تو یہی ہوگا نبی کریم نے جواب دیا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسی نسل پیدا کریں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مکہ میں ظلم و جور کی چکی میں اس طرح پستے دیکھ رہے تھے جو ناقابل برداش تھا لہٰذا ان کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی سوائے رفیق غار ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابو طالب جیسے حامی و مددگار بھی وفات پا چکے تھے اب قریش شدید غصے میں تھے کہ کب تک ہم اس شخص محمد کو برداشت کریں اور وہ ہمارے معبودوں اور عباوجداد کی توہین کرتا رہے چنانچہ ہمیں ان کو قید کر دینا چاہیے یا جلاوطن کر دینا چاہیے یا پھر قتل کر دینا چاہیے تاکہ ہم ان سے چھوٹکارہ حاصل کر لیں پھر قریش کے سرداران اپنے مشورہ گاہ دارالندو میں خفیہ طور پر نبی کے خلاف فیصلہ لینے کو جمع ہوئے کسی نے کہا کہ اسے لوہے کی زنجیر میں باندھ کر دروازہ بند کر دو کسی نے کہا انہیں جلاوطن کر دو مگر نجدی شیخ کے روب میں دارالندو میں بیٹھے مردود ابلیس نے ان رائیوں کے نقص کو اجاگر کیا اور کہا کہ یہ کوئی رائے نہیں ہے پھر ابو جہل بن حشام نے یہ رائے دی کہ ہم ان قبیلے سے قوی جوان کو منتقب کریں ہم ان میں سے ہر ایک جوان کو ایک تیز تلوار دیں وہ سب کے سب بیق زب ان کو قتل کر دیں جب وہ اسے اس طرح قتل کریں گے تو ان کا خون مختلف قبائل میں بڑھ جائے گا پھر میں نہیں سمجھتا کہ بنو حاشم سارے قریش سے جنگ کریں گے جب اس صورتحال کب انو حاشم مشاہدہ کریں گے تو دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے پھر ہم ان کو دیت دے دیں گے نجدی شیخ کی صورت میں بیٹھا ابلیس نے کہا کہ بات تو یہ ہے کہ جو اس آدمی نے کہی اور اس رائے کے بعد کوئی رائے نہیں ہے لہٰذا پوری قوم اس پر تیار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی مسلمان کو اس منصوبے کا علم نہیں تھا جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آیا اور کہا آپ اپنے جس بستر پر رات گزارتے تھے اس پر رات نہ گزاریں جب رات تاریخ ہوئی تو سب کے سب قتل کے رادے سے آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کب سوتے ہیں تاکہ وہ سب آپ پر ٹوٹ پڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا میرے بستر پر لیٹ کر میری اس ہری چادر کو اوڑ کر سو جاؤ کوئی ناپسندیدہ عمل ان کی طرف سے تمہیں پیش نہیں آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے تو اسی چادر میں سوتے پھر آپ اپنے ہاتھ میں لب بھر مٹی لے کر ان کے سامنے سے نکلے پھر آپ وہ مٹی ان تمام کے سر پر ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت پانچ ایک کی تلاوت کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوتیں بنائی لے لی وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے جب آپ ان آیت کی تلاوت سے پارغ ہوئے تو کوئی ایسا نہیں بچا تھا جس کے سر پر مٹی نہ پڑی ہو پھر آپ وہاں سے رخصت ہوئے جہاں آپ کو رخصت ہونا تھا خلاصہ یہ ہے کہ تیرہ سالہ مکی دور میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کے ذہنی اور جسمانی مسائب و علام سے دوچار ہونا پڑا کبھی آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا کبھی آپ پر پتھر پھیکا گیا کبھی مٹی پھیکی گئی کبھی گرد و غبار پھیکا گیا کبھی راستے میں کانٹے ڈالے گئے مگر آپ اسلام کی شاد کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے ہوئے دین کی دعوت میں ہمتاً مشہول رہ کر اپنی امت کو بہترین نمونہ فراہم کر گئے ارشاد خداوندی ہے تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کسرت سے ذکر الہی کرتا ہو یعنی مومل کامل ہو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اندہ نمونہ موجود ہے سن چھے سو بیس عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے اس سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصہ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزق دکھائی وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی سن چھے سو بائیس عیسوی تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی گئیں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ حجرت کرنے کی اجازت دے دی آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر کے ساتھ ستمبر سن چھے سو بائیس عیسوی میں مدینہ کی طرف روانگی کی اور مکہ میں اپنی جگہ حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کو آمانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے پہنچنے پر انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کر دیئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر سے دیکھ رہی تھی اور دف بجا کر کچھ اشار پڑھ رہی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے ہم پر چودویں کی رات کا چاند طلو ہو گیا ودا کی پہاڑیوں سے ہم پر شکر واجب ہے جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا جس جگہ اونٹنی رکی تھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمتاً خرید کر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی جو مسجد نبوی کہلائی اس تعمیر میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان میں عقد مواقعات کیا یعنی مسلمانوں کو اس طرح بھائی بنایا کہ انصار میں سے ایک کو مہجرین میں سے ایک کا بھائی بنایا خود حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا انصار نے مہجرین کی مثالی مدد کی حجرت کے ساتھ اسلامی تقویم کا آغاز بھی ہوا آپ کے مدینے آنے سے عوص اور خضرج یہاں کے دو قبائل جنہوں نے بعد میں اسلام قبول بھی کیا ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ختم ہوا اور ان میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہو گیا اس کے علاوہ یہاں کچھ یہودیوں کے قبائل بھی تھے جو ہمیشہ فساد کا باعث تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ہونے والے معاہدے میساق مدینہ نے مدینے میں امن کی فضاء پیدا کر دی اسی دور میں مسلمانوں کو قابے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز عدا کرتے تھے جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا میساق مدینہ کے بعد یہود مجبور تھے کہ وہ علیل اعلان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بات نہ کر سکتے تھے اسی لئے انہوں نے خفیہ سازشیں شروع کی جن میں سے ایک عدب اور ازار آزادی کی آڑ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر حملہ کرنا تھا عرب لوگ جو شیر و شائری کے بڑے خوگر تھے ان کے لئے شائری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حتق کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ اسلام میں ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی اہمیت و درجہ مال و جان و اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کی کئی جنگیں لڑنا پڑی ان میں سے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے انہیں غزوہ کہتے ہیں اور جن میں وہ شریک نہیں تھے انہیں سریعہ کہا جاتا ہے اہم غزوات یا سریعہ درجہ زیل ہیں غزوہ بدر سترہ رمضان سن دو ہجری سترہ مارچ سن چھے سو چوبیس عیسوی کو بدر کے مقامات پر مسلمانوں اور مشرقین مکہ کے درمیان میں غزوہ بدر ہوئی مسلمانوں کی تعداد تین سو دیرہ جبکہ کفار مکہ کی تعداد تیرہ سو تھی مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہوئی ستر مشرقین مکہ مارے گئے جن میں سے چھتیس حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے ہلاک ہوئے مشرقین ستر جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے مسلمان شہدہ کی تعداد چودہ تھی جنگ میں فتح کے بعد مسلمان مدینے میں اہم قوت کے طور پر اُبھرے غزوہ حد سات شوال تین ہجری تئیس مارک سن چھے سو پچیس عیسوی میں ابو سفیان کفار کے تین ہزار نفری لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہوا اہد کے پہاڑ کے میدان میں ہونے والی یہ جنگ غزوہ اہد کہلائی آپ نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا اور یہ ہدایت دی تھی کہ جنگ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں ابتداء میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ٹیلے پر موجود لوگوں نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فتح ہو گئی ہے کفار کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا یا مال غنیمت اکھٹا کرنا شروع کر دیا خالد بن ولید نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پچھلی طرف سے حملہ کر دیا یہ حملہ اچانک تھا مسلمانوں کو اس سے کافی نقصان ہوا لیکن کفار چونکہ پیچھے ہٹ چکے تھے اس لیے واپس چلے گئے اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کسی بھی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاورزی نہ کریں غزوہ خندق یا احضاب شوال زیقد پانچ ہجری مارچ چھ سو ستائیس عیسوی میں مشرقین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی مگر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے اردگرد ایک خندق خود لی مشرقین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے خندق خودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا ایک ماہ کے محاصرہ اور اپنے کئی افراد کے قتل کے بعد مشرقین مایوس ہو کر واپس چلے گئے بعض روایات کے مطابق ایک آنڈین مشرقین کے خیمے اکھاڑ پھین گئے غزوہ بنی قریضہ زلقد زلہج پانچ ہجری اپریل چھ سو ستائیس عیسوی کو یہ جنگ ہوئی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی غزوہ بنی مستلق شابان چھ ہجری دسمبر سن چھ سو ستائیس عیسوی جنوری سن چھ سو اٹھائیس عیسوی میں یہ جنگ بنی مستلق کے ساتھ ہوئی مسلمان فتح یاب ہوئے غزوہ خیبر محرم سات ہجری مای چھ سو اٹھائیس عیسوی میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے جنگ موتا پانچ جمادی الاول آٹھ ہجری اگست ستمبر چھ سو انتیس عیسوی کو موتا کے مقام پر یہ جنگ ہوئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے فتح مکہ رمضان آٹھ ہجری جنوری چھ سو تیس عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا جنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ مسلمانوں کی حیبث سے مشرقین مکہ ڈر گئے تھے اس کے بعد مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی غزوہ حنین شوال آٹھ ہجری جنوری فروری چھ سو تیس عیسوی میں یہ جنگ ہوئی پہلے مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی مگر بعد میں وہ فتح میں بدل گئی غزوہ تبوک رجب نوہ جری اکتوبر چھ سو تیس عیسوی میں یہ افوا پھیلنے کے بعد کہ بازن تینیوں نے ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کے محاذ پر رکھی ہے اور کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے مسلمان ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کی طرف تبوک کے مقام پر چلے گئے وہاں کوئی دشمن فوج نہ پائی اس لیے جنگ نہ ہو سکی مگر اس علاقے کے کئی قبائل سے معاہدے ہوئے اور جزیہ ملنے لگا اور مسلمانوں کی طاقت کے چرچے عرب میں دور دور تک ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف روایات میں گیارہ ازواج کے نام ملتے ہیں جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقت فرمایا ان کی تعداد گیارہ تھی جن میں سے نو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے وقت حیات تھی اور دو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھی یعنی حضرت خدیجہ اور ام المساقین حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں زیادہ تر پہلے بیوہ تھی اور عمر میں بھی زیادہ تھی اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا بورخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قوائل سے اتحاد کیلئے یا ان خواتین کو عزت دینے کیلئے کی گئیں ان میں سے صرف حضرت خدیجہ اور حضرت ماریہ قبدیہ سے اولاد ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین کہا جاتا ہے یعنی مومنین کی مائیں جن کے بارے میں کچھ مختصر تفصیل یہ ہے حضرت خدیجہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی شادی کے وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے ماں سے بعد تمام بیٹے اور صحابزادیاں انہی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی صحاب زدگان میں سے کوئی زندہ نہ بچا البتہ صحاب زادیاں حیات رہیں ان کے نام یہ ہیں زینب، رقیہ، ام کلسوم، فاطمہ زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے پپیزاد بھائی حضرت ابو لاز بن ربی سے ہوئی رقیہ اور ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یقباد دیگرے حضرت عثمان سے ہوئی حضرت فاطمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ آہد کی درمیانی عرصے میں حضرت علی بن ابی طالب سے ہوئی اور ان کے بطن سے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب اور ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی حضرت سودہ بن زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً ایک مہینے بعد نبوت کے دسمے سال مائے شوال میں شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت سودہ اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمرو کے اقد میں تھی سن چوون ہجری میں مدینہ کے اندر ہوئی حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ بنو حلال بن عامر بن سوات اصا سے تعلق رکھتی تھی مسکینوں پر رحم و مروت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے اقد میں تھی وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار ہجری میں ان سے شادی کر لی مگر صرف تین ماہ یہ آٹھ ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر ربعالآخر یا زیقت چار ہجری میں وفات پا گئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقی میں دفن کیا گیا حضرت علم سلمہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو سلمہ کے اقد میں تھی جمادی الاخر سن چار ہجری میں حضرت ابو سلمہ کے انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شوال چار ہجری میں رسول اللہ نے ان سے شادی کر لی فقیہ ترین اور نہائیت اقل مند خاتون تھی چوراسی سال کی عمر میں سن انسٹھ ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ سن باسٹھ ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دفن کی گئیں حضرت صفیہ بن تہی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنی اسرائیل سے تھی اور خیبر میں قید کی گئیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لئے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی یہ فتح خیبر سات ہجری کے بعد کا واقعہ ہے اس کے بعد خیبر سے بارہ میل کی دوری پر مدینہ کے راستے میں صد سہبہ کے پاس انہیں رخصت کر آیا سن پچاس ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ سن باون ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ سن چھتیس ہجری میں وفات پائی اور بقی میں مدفون ہوئی حضرت جویریہ بن تلہارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد قبیلہ خزاہ کی شاق بن المستلق کے سردار تھے حضرت جویریہ بن المستلق قیدیوں میں لائی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیز بن شماز کے حصے میں پڑی تھی انہوں نے حضرت جویریہ سے مقاتبت کر لی یعنی ایک مقرر رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ تیہ کر لیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے مقرر رقم ادا فرما دی اور ان سے شادی کر لی یہ شامان پانچ ہجری یا چھے ہجری کا واقعہ ہے اس شادی کے نتیجے میں مسلمانوں نے بن المستلق کے سو گھرانے آزاد کر دی اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی ہیں چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے بڑھ کر بابرکت ثابت ہوئیں ربیل اول سنگ چھپن ہجری یا پچپن ہجری میں وفات پائی عمر پیسٹ برستی حضرت میمونہ بنت الحارس الحلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام الفضل لبابہ بنت حارس کی بہن تھی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیخت سات ہجری میں عمر قضا سے فارغ ہونے اور صحیح خال کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی اور مکہ سے نو میل دور مقام اس طرف میں انہیں رخصت کر آیا سن اکسٹھ ہجری اور کہا جاتا ہے کہ سن تیرے سر ہجری میں وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں دفن پیگی گئی ان کی قبر کی جگہ آج بھی وہاں موروف ہے حضرت امہ حبیبہ رملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھی اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے حفشہ بھی گئی تھی لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا مگر امہ حبیبہ اپنے دین اور اپنے ہجرت پر قائم رہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سات ہجری میں عمر بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ امہ حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاہ کر دے اس نے امہ حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاہ کر دیا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے واپسی کے بعد ان کی رخصتی کرائی سن تیتالی سجری یا چوالی سجری یا پچاس سجری میں وفات پائی حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان کے پہلے شور خونیس بن حضافہ سہمی تھے جو بدر اور آہد کے درمیانی عرصے میں رہلت کر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی شادی کا یہ واقعہ تین ہجری کا ہے شابان پیتالیس ہجری میں ساٹھ سال کی عمر میں مدینہ کے اندر وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی حضرت عائشہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ آپ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور کم عمر تھی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے گیارویں برس ماہ شوال میں شادی کی یعنی حضرت سودہ سے شادی کے ایک سال بعد اور ہجرت سے دو برس پانچ ماہ پہلے اس وقت ان کی عمر چھے برس تھی پھر ہجرت کے سات ماہ بعد شوال ایک ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا اس وقت ان کی عمر نو برس تھی حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبود بیوی تھی اور امت کی عورتوں میں عالو الاطلاق سب سے زیادہ فقی اور صاحب علم تھی سترہ شابان سن ستاون ہجری یا ٹھاون ہجری میں حضرت عائشہ نے وفات پائی اور بقی میں دفن کی گئیں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ بنو عصد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا لیکن حضرت زینب سے نبا نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی خاتمہ عدد کے بعد اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی سورہ آزاب آیت نمبر سینتیس میں اللہ فرماتا ہے جب زینب نے ان سے اپنی ضرورت ختم کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا انہی کے تعلق سے سورہ آزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں جن میں مدبنا لے پالک کے قضیے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی زیقت پانچ ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ چار ہجری میں ہوئی یہ سب عورتوں سے بڑھ کر عبادت گزار اور سقہ کرنے والی خاتون تھی سن بیس ہجری میں وفات پائی اس وقت ان کی عمر تری پن سال تھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امہات المومنین میں پہلی بیوی ہیں جن کا انتقال ہوا نارہ بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاہ میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں رہیں ان میں سے دو بیویاں یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب ام المساقین کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ہوئیں اور نو بیویاں آپ کے ویسال کے بعد حیات رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حد سن دس ہجری میں کیا اسے حجت الودا کہتے ہیں آپ پچیس زلقد سن دس ہجری فروری چھے سو بتیس عیسوی کو مدینے سے رمانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ کے ساتھ تھی مدینے سے نو کلومیٹر دور ذل حلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام پہنا دس دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچ گئے حج میں مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ تھی عرفہ کے دن ایک خدبہ دیا اور اس سے اگلے دن منا میں ایک یادگار خدبہ دیا جو خدبہ حجت الودا کے نام سے مشہور ہے اس خدبے میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا ایک نچوڑ پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے پیغام الہی پہنچا دیا ہے اور یہ بھی تعقید کی کہ یہ باتیں ان لوگوں کو بھی پہنچائی جائیں جو اس حج میں شریک نہیں ہیں اس خدبے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید مسلمان انہیں اس کے بعد نہ دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان و مال حرام ہے اور یہ بھی کہ نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے انہوں نے اسلام کے حرام و حلال پر بھی روشنی ڈالی خدبے کے آخر میں انہوں نے تعقید کی کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائے ان دو خدبات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر بھی خدبہ دیا جو خدبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے اس حج کے تقریباً تین ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے حجت الودا کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیمار ہوئے پھر ٹھیک ہو گئے مگر کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک ان کے سر میں درد ہوتا رہا بلاخر روایات کے مطابق مئیہ جون سن 632 عیسویں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے وصال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی حضرت علی رز نے غسل و کفن دیا اور اصحاب کی مقلب جماعتوں نے یہ کباد دیگرے نماز جنازہ ادا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبی کے ساتھ ملحق ان کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی تھی یہ اور اس کے گرد کی تمام جگہ اب مسجد نبی میں شامل ہے حضرت عسامہ، عوض بن خولہ، حضرت عباس کے دو بیٹے قسم اور فضل اور رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شکران شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا رسول اللہ کو غسل دینے والے افراد میں سیدنا عباس، حضرت عسامہ، عوض بن خولہ حضرت عباس کے دو بیٹے قسم اور فضل اور رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شکران شامل تھے حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے حضرت عسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت عوس نے آپ کو اپنے سینے پر ٹیک رکھا تھا رسول اللہ کو پانی اور بیری کے پتوں سے تین بار غسل دیا گیا پانی ارس نامی قبہ میں واقع حضرت سعید بن خسیمہ کے کوئے کے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بھی پینے کے لیے اس کوئے کا پانی استعمال فرماتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی بس آپ کو صرف چادروں میں لپیٹا گیا حضرت ابو طلح نے آپ کی قبر اس جگہ کھو دی جہاں آپ نے وفات پائی تھی قبر لہد والی کھو دی پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی اور پھر دس دس صحابہ اندر داخل ہوتے جاتے اور فردن فردن نماز ادا کرتے کوئی امام نہ تھا سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی پھر مہجرین نے پھر انسار نے اور پھر بچوں نے پھر عورتوں نے نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا ہی دن اور منگل کی بیشتر رات گزر گئی جس کے بعد رات کے آواقر میں رسول اقدس کو سپردخاق کر دیا گیا جنازے میں شریک افراد کے بارے میں اختلاف ہے آپ کے وسال کے وقت مدینے میں قیامت کا منزہ نظر آتا تھا لوگوں کے دل غم سے پھٹ رہے تھے یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی سفر نبوت اور وسال کا مختصر خلاصہ لاکھوں کرونوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی ازواج پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین